اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقیب نجفی عالی اللہ مقامہ کا پوتا علی حمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت سورہ سبا کی آیات کے ساتھ حاضر ہوں سورہ سبا قوان مجید کا 34 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکو 3 میں جو آیات ہیں ان کے نمبر ہیں 22 سے لے کے 30 تک آیت نمبر 22 سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان العن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِسْقَالَ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ زَهِيرَ ترجمہ موشکین سے کہہ دیجئے کہ پکارو بلاؤ اپنے ان خداوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا خدا سمجھے بیٹھے ہو وہ نہ تو ایک زرگا بھر قدرت رہے ہیں آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور وہ ان کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہیں اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے آیت نمبر ٢٠٠ ٹری وَلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنَا أَذِنَا لَهُ حَتَّى اِذَا فُزَّعَا عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الحَقُ وَهُوَ الْعِلِيُ الْكَبِيرُ ترجمہ واللہ کے ہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں دیتی سواء اس شخص کی سفارش کے جس کو اللہ نے سفارش کرنے کی اجازت دی ہو یہاں تک کہ جب ان کے دل سے گھوراہٹ دور کر دی جائے تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے مالک نے کیا جواب دیا وہ کہیں گے کہ اس نے ٹھیک کہا تھا کیونکہ وہ بلند ہوا بزرگ ہے مشرقوں کے لئے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقوں سے کہہ دیجئے کہ جس معبود کو تم نے اللہ کے علاوہ اپنا حاجت روا اور لائق پرستش تجویز کا رکھا ہے کسی مشکل کے وقت ذرا ان کو پکارو یا بلاؤ تو صحیح اور پھر دیکھو کہ وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں پس تم کو ان کی حقیقت کا پتہ اس طرح چل جائے گا کہ وہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کے برابر بھی ملکیت اور حق تصرف نہیں رکھتے انہوں پوری کائنات میں اللہ کے ساتھ ان کا کوئی حصہ ہے اور وہ اس سارے نظام عالم کی تفلیق اور تدبیر میں اللہ کے معاون و مددگار ہیں یعنی نہیں ہیں تفسیر انبار نجف میں یہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر ٹونٹی فور قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَهَوَاتِ وَالْعَرْضِ قُلِ اللَّهِ وَإِنَّا أَوْئِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُدًا أَوْفِزَ الْعَالِمُ مُبِينِ ترجمان سے پوچھئے کون تم کو آسمان و زمین میں رزق دیتا ہے یہ بھی کہہ دیجئے اللہ اب ہم میں اور تم میں کوئی ایک گروہ ہی ہدایت پر ہے اور دوسرا گروہ لازمی طور پر کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے تصریح انبار نجف میں لکھا ہے کہ یہ طرح سے کلام جازبیت کے لیے ہے اور دعوت فکر کا بہترین طریقہ کار ہے کیونکہ جب یہ کہا جائے کہ تم اور ہم میں سے گروہ غلطی پر ہے اور دوسرا صحیح ہے تو دلال عل و براہین میں غور کرنے کے بعد فریق غلط کو قبل حق کا راستہ آسانی سے مل جاتا ہے بخلاف اس کے جب یہ کہا جائے کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلطی پر ہو تو فریق مخالف میں زد پیدا ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے پھر وہ غور فکر کی توفیق سے محروم ہو کر حق بات کو سننے اور قبول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے آیت نمبر ٹونٹی فائف قُلْ لَا تُسَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ ترجمہ کہہ دیجئے کہ جو جرم ہم نہیں کیا ہوگا اس کو تم سے نہ پوچھا جائے گا اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی جواب تلبی ہم سے نہیں کی جائے گی آیت نمبر ٹونٹی سکس قُلْ يَجْمَعُوا بَيْنَا رَبُّنَا سُمَّا يَفْتَحُوا بَيْنَا بِالْحَقُ ترجمہ کہہ دیجئے کہ ہم سب کو ہمارا پالنے والا مالک کے کیسی جگہ جمع کرے گا اور پھر ہمارے درمیان بلکل ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا کیونکہ وہ زبردست فیصلہ کرنے والا ہے جو سب کچھ جانتا ہے آیت نمبر ٹونٹی سیون قُلْ عَرُونِيَ الَّذِينَ عَلَحَقْتُمْ بِهِ شَرَكَاءَ ترجمہ ان سے کہہ دیجئے ذرا مجھے انہیں دکھاؤ تو صحیح جنہیں تم نے خدا کے ساتھ شریک بنا کر ملایا ہے ہرگیز ایسا نہیں ہے بلکہ زبردست طاقت اور عزت والا اور گہری مسلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ کام کرنے والا تو بس وہ اللہ ہی ہے آیت نمبر ٹونٹی ایٹ وَمَا عَسَلْنَا قَعْلَكَ ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے مگر تمام نوہ انسانی کے لیے اچھے کاموں کے اچھے نتائج کی خوش خبری دینے والا اور برے کاموں کے برے نتائج سے درانے والا بنا کر مگر اکثر لوگ نہیں جانتے آیت نمبر ٹونٹی نائن وَيَقُولُنَ مَتَعَذَ الْوَعَدُ انْكُنْ تُمْ سَوْدِقِينَ پھر وہ تم سے کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کا پورا ہوگا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ آیت نمبر ٹھٹی اس رکو کی آخری آیت ہے قُلْ لَكُمْ مِعَدُ يَوْمٍ لَا تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَعَتُمْ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ترجمہ کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے ایک ایسے دن کے وعدے کی میعاد مقرر ہے جس سے نہ تم ایک لمحہ پیچھے جا سکتے ہو اور نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتے ہو قضاء عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پرودگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت ایمان زمانہ اجل اللہ تعالی فرد و شریف کا جل ذہوب ہو اور ہمیں خضاء عالم ان کے آوان و انسان میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ